اسلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے نہایت اہم ویڈیو ہے پینشن اصلاحات کے حوالے سے فائنلی وزارت خزانہ نے سمری منظوری کے لیے وزیراعظم کو بھیجوا دی ہے اس میں کیا نئی چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں آپ سے پہلے جو ہے وہ گوشت گزار کی جا چکی ہیں لیکن اس میں جو نئی چیز آئی ہے وہ ہے فیملی پینشن کی مدت دس سال کرنے کے حوالے سے تو یہ دس سال کی مدت کب سے شروع ہوگی کون کون سے پینشنر اس کی زد میں آ سکتے ہیں کیا تجاویز چل رہی ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی جسے لائک اور شیئر ضرور کریں تو یہ فیملی پینشن اور پینشن اصلاحات اس کے بارے میں کافی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ پہلے شیئر کی جا چکی ہیں اس میں خبر میں جو نئی چیز آئی ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے گی تو بلاخر یہ تو نوشتہ دیوار ہے کہ پینشن اصلاحات یکم جولائی دو ہزار چوبیس سے نافذ ہونے جا رہی ہیں تو اس میں جو نئی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ آخری چھتیس ماہ کی جو ایوریج بسک پہ ہوگی وہ پینشن کلکولیشن کے لیے استعمال ہوگی جس کی وجہ سے پینشن اور گریجویٹی جو ہے اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے اور اسی طرح جو گراس پینشن ہے وہ اس کا زیادہ سے زیادہ پچیس فیصد حصہ جو ہے وہ کمیوٹ کرایا جا سکے گا اس وقت جو وہ چل رہا ہے وہ پینتیس فیصد ہے پینتیس فیصد نیٹ پینشن ہے اور پینتیس فیصد کمیوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یکم جولائی سے یہ تجویز کیا گیا ہے کہ پچیس فیصد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کمیوٹ کرایا جا سکے گا تو ریٹائر ملازمین کی وفات کے بعد فیملی پینشن کی مدت دس سال تک مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تہم وفات پانے والے ریٹائر ملازم کا کوئی بچہ بیٹا یا بیٹی جسمانی اور ذہنی معذور ہونے کی صورت میں اسے تاہیات پینشن ملے گی لیکن دیگر بچوں کو دس سال تک ملے گی تو وزارت خزانہ نے سمری منظوری کے لیے وزیری عظم کو بھیجوا دیئے پینشن اصلاحات کا اطلاق یکم جولائی دوہزار چوبیس سے ہوگا ایکسپریس کو دستیاب سمری کی کاپی کے مطابق سمری میں کہا گیا ہے کہ پینشن کا بل ناقابل برداشت ہو چکا ہے یہ سفاشات دی تھی دوہزار اکیس میں پینشن کمیشن نے تو اس کی روشنی میں ازلات لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ترامیم کے مطابق شہدہ کی فیملی کی پینشن فیملی پینشن کی میاد بیس سال تجویز کی گئی ہے یعنی بچوں میں بیس سال جبکہ عام ملازمین کی فیملی پینشن کی مدد دس سال تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پینشن کے شریک حیات کو تاہیات پینشن ملے گی یعنی اگر میل پینشنر ہے تو وہ خود تاہیات پینشن لے گا اس کی بیوہ تاہیات لے گی لیکن اس کے بعد بچوں میں فیملی پینشن دس سال جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے اگر فیمل پینشنر ہے تو وہ خود تاہیات لے گی اس کا شور تاہیات لے گا لیکن بچوں میں پھر فیملی دس سال تک چلے گی تو ایک تجویز کے مطابق یہ نہایت اہم خبر ہے جو نئی خبر ہے وہ یہ ہے ایک تجویز کے مطابق بچوں میں فیملی پینشن کی دس سالہ مدت کا اطلاق جولائی دوہزار سولہ سے کیا جائے جبکہ دوسری تجویز کے مطابق اس مدت کا اطلاق جولائی دوہزار چوبیس سے کیا جائے تاہم مدت کے تیین کا حتمی فیصلہ فینانس ڈویجن کی سفارشات پر وزیر اعظم صاحب کریں گے تو یہ اصل خبر ہے اس میں یہ ہے کہ اگر اس کا اطلاق جولائی دوہزار سولہ سے ہوتا ہے تو جولائی دوہزار سولہ میں جن بچوں کی پینشن بیوہ بہن کی بیٹی کی متلکہ بیٹی کی غیر شادی شدہ بیٹی کی جو بھی ہے تو اس کی پینشن اگر جولائی دوہزار سولہ میں شروع ہوئی ہے اور یہ لاغو کر دی جاتی ہے تو پھر اس کی پینشن دس سال چلے گی اور جون دوہزار چوبیس میں ختم ہو جائے گی اسی طرح اگر کوئی پینشنر فیملی پینشنر ہے بچہ بیوہ بیٹی بہن تو متلکہ غیر شادی شدہ تو اگر اس کی پینشن دوہزار اٹھارہ میں شروع ہوئی ہے تو اس شک کے مطابق اس قانون کے مطابق اس کی پینشن پھر دوہزار اٹھائیس تک چلے گی اسی طرح اگر کسی کی دوہزار اکیس میں شروع ہوئی ہے فیملی پینشن تو وہ دوہزار اکیس تک چلے گی تو یہ اصل خبر ہے کہ دس سالہ مدد کا اطلاق جولائی دوہزار سولہ سے کیا جائے یہ ایک تجویز ہے ابھی فائنل یہ چیز نہیں ہوئی جبکہ دوسری تجویز کے مطابق اس مدد کا اطلاق جولائی دوہزار چوبیس سے بات کیا جائے یعنی جو نئے فیملی پینشنر ہوں گے بچے بچیاں جولائی دوہزار چوبیس سے ان کا پھر دس سالہ مدد کا اطلاق جولائی دوہزار چوبیس سے کیا جائے ایک تجویز یہ ہے لیکن ایک تجویز یہ بھی ہے کہ جولائی دوہزار سولہ سے کیا جائے اب ان دونوں جو کٹ آف ڈیٹس ہیں ان میں سے کس تاریخ کا انتخاب جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کرتے ہیں تو حتمی منظوری وزیر اعظم صاحب نے فینانس ڈویجن کی سفارشات پر دینی ہے تو فینانس ڈویجن نے کیا جو ہے وہ ریکمنٹ کیا ہے آیا جولائی دوہزار سولہ کیا ہے یا جولائی دوہزار چوبیس کیا ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا لیکن اکثر جو ہمارے دوست ہیں بڑے ماہر اس حوالے سے ایجوکیشن انفو کے جناب صفدر صاحب اور مائی آن لائن سٹوڈنٹس کے جناب افتخار حاشمی صاحب وہ اس اسلسلے میں کافی جو ہے وہ پر امید ہیں کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ جولائی دوہزار چوبیس سے کیا جائے گا وہ اکثر حوالاجات بھی دیتے رہتے ہیں تو ان کی اپنی تحقیق ہے لیکن یہ جو سفارشات آئی ہیں جس کی کاپی ایکسپریس نیوز نے حاصل کی ہے اس کی خبر کے مطابق ایک جو تجویز ہے کہ فیملی پینشن کی مدت کا اطلاق جولائی دوہزار سولہ سے کیا جائے اور اس کے بعد جو پینشنروں ان پر بھی کیا جائے اور دوسری تجویز کے مطابق اس کا اطلاق جولائی دوہزار چوبیس سے کیا جائے اب حتمی فیصلہ وزیراعظم صاحب نے کرنا ہے دیگر چیزیں وہی ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے وقت نیٹ پینشن جو ہے وہ پچھتر فیصد کر دی گئی ہے پچیس فیصد کمیوٹ کرائی جا سکے گی پینشن میں اضافہ جو ہے وہ نیٹ پینشن پر ہوا کرے گا اس میں اب جو ہے وہ پینشن میں اضافہ در اضافہ جو ہے وہ نہیں ہوگا اور اس کے لیے لیدہ رقم رکھی جائے گی اور یہ اضافہ زیادہ زیادہ دس فیصد ہوگا اور دوبارہ ملازمات اور ایک پینشن یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو پہلے شیئر کی جا چکی ہیں تو اس میں فیملی پینشن کے حوالے سے ایک نئی چیز تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جیسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اضافہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں